اب ہے اس قویتہ کا تیسرا پدیانس جس کا نام ہے دربار ارثات اس کا سیرسہ کہہ دربار اس کا پرتی پادیہ جو ہے دربار میں پتنسیل اور نسکریے سامنتی ویابستہ پر دیو نے اپنی تیکھی پرتیکیریہ ویقت کی ہے اب اس دربار قوی کے پدیانس کا پرسنگ سمجھتے ہیں پرستوت پنکتیاں انترہ پاٹھیا پستک بھاگ ایک میں سنکلیت دیو کے دربار سیرسک سے ادھری تہے اس پد میں کبھی نے مدھی کالین راجاؤں کی دسا پر کٹاکس کیا ہے چلیے پدیانس سمجھتے ہیں بیکیا کے ساتھ ساہیب اندھ موساہیب موک سبھا بہیری رنگ ریج کو ماتشو کبھی ایک کلاکار کو چیتاتے ہوئے ستر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں کا راجہ ویوے کے ہین ہے ساہیب اندھ ارتات اندھا ہے یا بیوے کے ہین ہے موساہیب موک موساہیب ارتات درباری جو ہیں وہ گونگے ہیں سبھا بہیری تتہ راج سبھا بہری ہے رنگ ریج کو ماتشو یہاں راگ رنگ کا جور رہتا ہے بھولیو تہاں بھٹکیو گھٹ او گھٹ بودھیوے کو کہو کرم نے باچیو یہاں بھولے بھٹکے بھی نہیں جانا بھولیو تہاں بھٹکیو گھٹ او گھٹ بودھیوے کو کہو کرم نے باچیو کیونکہ یہاں ہر برہ کار یہ ہوتا ہے یہاں لوگوں کا کوئی بھیس نہیں ہے بھیس نہ سوچو ارتات ان کا کوئی بھیس نہیں ہے کہیو سمجھو نے بتائیو سنو نے کہا روچی راچو کہنے کا ارتھ ہے کہ یہاں لوگوں کا کوئی بھیس نہیں ہے انہیں سمجھانے سے بھی سبت میں نہیں آتی یہ سننا نہیں چاہتے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کلامی روچی رکھتے ہیں دیو تہاں نبری نٹکی بگری مطی کو سگری نی سی ناچو دیو کبھی کہتے ہیں اسمتی پنگتی کے مادیم سے کہ یہاں اپنی کلا سے بھٹ کے کلاکار کی بدھی ماری گئی تھی جو یہاں ساری رات اپنی کلا کا پردرسن کرتا رہا جبکہ یہاں کے لوگ اس پرکار کے ہیں یہاں کا راجہ ہی ارتھت ساہی بھی اندھ ہے ارتھت اندھا ہے یہاں کے راج سوا میں ایسے لوگوں کا کوئی سممان نہیں ہوتا تو اس پرکار کے دربار کا ورنن کبھی دیو نے اس دربار سیرسک کے انترگت کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کعبی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا دھنیواد